فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ شروع کر دیا ہو تو نوافل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں ایک اور کام جاری ہو جاتا ہے اور وہ ہے خطیب کا خطوہ سننا اور اسی کے لئے لوگوں کو جمعہ کے دن مسجد کے اندر بلائے گیا ہے تاکہ خطیب کا خطوہ آ کر کے غور سے سننے اب اگر خطوے کے دوران کوئی شخص پہنچ رہا ہے تاخیر ہوئی وقت پر نہیں پہنچ سکا تو کیا مسجد میں پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ کر کے وہ سننے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے ایسے ہی کیا آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور دو مختصر رکعات پر مشتمل نماز پڑھ لو نام ان کا تھا سلیک الغطفانی سلیک الغطفانی آپ نے کہا اے سلیک کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعات نماز ادا کرو اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو شخص تمہیں سے مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعات ادا کر لیں اذا دخل آہدکون مسجد فلاہی جلس حتہ مصل لیا رکعتا ہے جب تک دو رکعات نہ پڑھ لیں اس وقت تل نہ بیٹھیں سیم مسلم کی یہ روایت اس سے معلوم یہ ہوا کہ خطبے کے دوران مختصر دو رکعات آنے والا شخص پڑھ کر کے اور بیٹھ جائے اس سے زیادہ نہ پڑھیں بیٹھ کر کے غور سے خطیب کا خطبہ سنیں اگر کوئی شخص بھول جائے یا جانکاری اسے نہ ہو آ کر کے وہ بیٹھ جائے پھر اسے کیا کرنا ہے اسے جانکاری ملتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے مثال کے طور پر خطیب نے محسوس کر لیا تو حکم دینے کے بجائے خطبے ہی کے اندر انہوں نے وہ حدیث پڑھ کر کے سنا دی کان سے بات ٹکرائی اور فورا ہماری جانکاری میں یہ مسئلہ آ گیا وہ سنتے ہی ہمیں کیا کھڑے ہو جانا چاہیے اور کھڑے ہو کر کے وہ دو رکعات ادا کر لینی چاہیے